بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو محضور ٹاپک ہے وہ ہے ویکیومز کے بارے میں ویکیومز کس طرح ہوتے ہیں کیا کام کرتے ہیں کون کون سے ویکیومز ہوتے ہیں اٹماسفیرک پریشر کیا ہوتا ہے ایک سلیکٹر کے بعد آپ اتنے انیبل ہو جائیں گے کہ آپ بھی بتا سکیں کہ ویکیوم کس طرح کر سکتے ہیں کون کون سے پانک ہمی لوگیں یوز کرتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھ ساتے ہیں ویکیوم کیا ہے ویکیوم جو ہم نے دیفنیشن ہمارے ذیر میں دیفنیشن آتی ہے ویکیوم کی وہ یہ دیفنیشن ہے کہ کوئی بھی ایریا یا کچھ کوئی بھی ایسا سلنڈر جس کے اندر بلکل بھی کوئی پارٹیکل کوئی میٹر کوئی ایر کچھ نہ ہو تو ہم اس کو ویکیوم بولتے ہیں اس کو ہم پرفیکٹ یا ایبسولیوٹ ویکیوم بولتے ہیں لیکن ایسا پوسیبل نہیں ہوتا کہ کوئی ایسا ایریا ہو یا کوئی ایسا سلنڈر ہو جس کے اندر ہنڈر پرسنٹ جو اس میں کوئی میٹر یا کوئی پارٹیکل ایر پارٹیکل نہ ہو تو ہم پھر جو ایپ ڈیفنیشن بنائی ہم نے ویکیوم کی وہ ڈیفنیشن کچھ اس طرح سے ہوتی ہے کہ اگر پریشن سیون سکسٹی ٹار ہو یا ون ایٹی ایم سے کم ہو تو ہم اس کو ویکیوم کہتے ہیں کسی بھی جگہ کا اگر اس کے جو پریشن ہے مسفیرک پریشن ہم کہہ لیں یا پریشن کہہ لیں وہ سیون سکسٹی ٹار کی ایکول ہو یا پھر ون ایٹی ایم کے ویکیوم ہو تو ہم اس کو ویکیوم کہیں گے کہ یہاں پہ ویکیوم ہے جو سیکنڈ ڈیفنیشن ویکیوم کی ہے وہ یہ ڈیفنیشن ہے کہ اگر کسی ایریا کا جو پریشن ہے یا کسی سلنڈر کا جو پریشن ہے اس کے سراؤنڈنگ کے پریشن سے کام ہو ہاں وہ کی جنابی ہو اسے کام ہو تو ہم اس کو ویکیوم کہیں گے کہ اس میں ویکیوم کریئٹ ہوگی ہے اس میں لازمی نہیں ہے کیونکہ ایسا پوسیبل ہی نہیں ہے کہ ہم ہنڈر پرسنٹ کسی بھی ایریا یا کسی بھی سلنڈر کے اندر پارٹیکل موجود ہی نہ ہو یہ اس میں کچھ نہ کچھ پارٹیکلز ہوتے ہیں اس لیے ہم ہنڈر پرسنٹ اچیف کرنا جس کو ہم اپسولیوٹ پریشن کہتے ہیں اپسولیوٹ ویکیوم کہتے ہیں یا ٹوٹال یا پرفیکٹ ویکیوم کہتے ہیں اس کو ہم اٹین نہیں کر سکتے اب ہم دیکھ rating جو ویکیوم ہیں وہ کچمی ٹائپس کے ہوتے ہیں جو ویکیوم ہے وہ دو ٹائپس کے ہوتے ہیں ایک تو اٹریفیشل ویکیوم ہیں جو ہم کuther کرسکتے ہیں نام سے زیادہ فیکشن ویکیوم اور دوسرا جو نیسول ویکیوم ہیں جو کہ نیسولی قدuru تور پر موجود ہیں جیسے ہم سی لیول کے اوپر بات کریں سی لیول کے اوپر جو وہ 760 ٹار ہے اس کے بعد اگر ہم 40 km کی بلندی پر جائیں تو وہاں پہ جو پریشر ہوگا وہ 10 ریسٹ ٹو پاور مائنس 3 ٹار ہوگا اسی طرح اگر ہم 1000 km کی 1000 km کی بلندی پر جائیں تو وہاں پہ جو پریشر 10 ریسٹ ٹو پاور مائنس 10 ٹار ہوگا اور اگر ہم 1000 km altitude چھوٹ بلندی دک جائیں تو وہاں کا جو پریسر ہوگا اگر ہم ون تھاورنٹ کے بلندی پر جائیں تو وہاں پر جو پریسر ہوگا وہ تینس ٹو پاور مائنس ٹھرٹین سٹار ہوگا تو یہ نیچرل ویکیومز ہیں اگر میں آٹیفیشل آٹیفیشل ویکیومز کی بات کروں تو آٹیفیشل ویکیومز جو ہے وہ ہم خود کریٹ کرتے ہیں اس کے لئے پر ہم پامپ یوز کرتے ہیں پہلے ہم دیکھ دیتے ہیں آٹیفیشل ویکیومز کی جو رینج ہے وہ کیا ہے اگر میں لو پریسر کی بات کروں لو پریسر کی بات کروں تو وہ سیون فیسٹی ٹار سے ٹین ریسٹو پاور ون ٹار تک اس کا لو پریسر ہوگا میں میڈیوم ویکیوم کی بات کرتا ہوں تو ٹین ریسٹو پاور ون سے ٹین ریسٹو پاور مائنس ٹین ریسٹو پاور مائنس ٹین اگر پریسر ہوگا تو اس کو میڈیوم گے اور 10 ریسٹو پاورا مائنس 7 سے 10 ریسٹو پاورا مائنس 10 تک میں بات کروں تو اس کو very high vacuum بولیں گے اور اب آباو 10 ریسٹو پاورا مائنس 10 سے اب بات کریں یا equal to بات اسے اب آب بھی بات کریں تو اس کو ہم ultra high vacuum بولتے ہیں جو میں آج آپ کو پاپس کے بارے بتانے لگا ہوں ویسے تو بہت زیادہ کئی پاپس ہیں جو ہمیں use carton لیکن جو میں بتانے لگا ہوں وہ چار پاپس ہیں جن میں روٹری وین پاپس ہوگا روٹری پسٹن پاپس ہوگا اس کے بعد ڈیفیوین پاپس ہوگا اور پھر تربو مالیکیولر پاپس ہوگا ان کی مختلف رینجز ہیں ہم ہر ایک پاپس کو ڈیفرنٹ رینج کے اکارڈنگ اپنے یوٹیلائز کرتے ہیں اپنے use کا مطابق انس کو ہمیں ڈاپٹ کرتے ہیں اگر میں روٹری وین پاپس کی بات کروں تو روٹری وین پاپس تو لو پریشر کو لو ویکیوم کو create کرنے کیلئے استعمال کی اپنوں کو 10 ریجز تو پاپر منس 3 ٹائن ریجز تو پاپر منس 4 ڈار کے مٹرین ہوتا ہے اگر میں ہائی ویکیوم یا ہائی ویکیوم کی بات کروں اس کے لئے میں ڈیفیوزن پاپ یوز کروں گا یا ٹربو مالیکیولر پاپ یوز کروں گا اور اگر الٹرا ہائی کی بات کرتے ہیں تو الٹرا ہائی ویکیوم کے لئے ہام ٹربو مالیکیولر پاپ اکیلے ہی use کرتے ہیں کیونکہ اس کی تنیہ کپاسٹی ہوتی ہے کہ وہ ٹین ریسٹ کار مائنس ٹین تک یا ایسے گریٹر ہمیں ویکیوم کریٹر کر سکتا ہے تو سب سے پہلے میں روٹری وین پاپ کی بات کرتا ہوں روٹری وین پاپ کیسے کام کرتا ہے اس کے پارس کون کون سے ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھتے تھے اس کے جو پارس ہیں ایک تو اس کا ان لیٹ ہوگا جہاں سے ہم ائر کو ان کریں گے اور ایک اگزاست ہوگا جہاں سے وہ ائر اگزاست ہوگی درمیان میں ایک روٹر ہے اور روٹر کے ساتھ وین ہے جو اس کو وین روٹیٹ کرتی ہے جس کے لئے سے وہ ائر کو باہر اگزاست کی جانے پر سویپ آؤٹ کرتی ہے اس کے بعد گیس ان لیٹ سلائڈنگ وینز ڈرین پلگ ہے اور اگزاست ہے پامپ فلوئیڈ ہے جی دیتے ہم بارے کیسے کرتا ہے سب سے پہلے ہم دیکھیں جو ہمارے پاس روٹری وین پاپ ہے یہ ٹو سٹروک ہوتا ہے مطلب کہ یہ ایک ریولیشن کے اندر ٹو سٹروک کو دو ٹائم ٹو سٹروک ہونے پر سے یعنی دو ٹائم ائر کو ریلیز کرے گا اگزاست سے یہ گیس کے لارج ایریا والیوم کو لارج والیوم کو سمال ایریا والیوم کے ایریا سے باہر نکلتا ہے دیفینیٹلی پھر جس کے لئے سے پریشر جون سے وہ بڑھ جاتا ہے اور پریشر کی بڑھنے کے لئے سے والی ڈسچارج پورٹ سے کھلتا ہے ایٹما سفیر میں جو گیسیں ایکسپیل ہو جاتی ہیں اس طرح جو گیسیں ایکسپیل ہو جاتی ہیں وین اپنے اکسیز اپ روٹیشن کے ان اور آوٹ موو کرتا ہے اگر میں سیمپل آسان سی ڈیفنیشن سے بتاؤں گو یہ ہے کہ پمپ ہوا کے چیمبر کو جنسا ہے جو چیمبر کے اندر جو ہوا ہے اس کو کمپریس کرتا ہے کمپریس کرنے کے بعد اس کے لئے سکشن پیدا ہوتی ہے سکشن کے بعد وہ ائر ملیکیوز کو ویسل سے باہر نکال دیتا ہے یہ ٹو سٹوپ پمپ ہوتا ہے یعنی کہ یہ ائر کو دو بار ایک بار ریولیوشن ایگزازٹ کرتا ہے یعنی کہ اس کے آگے ہائی پریشر ہوگا اور پیچھے جون سے وہ لو پریشر ہوگا تو پامپ فلوڈ اس میں ہم یوز کرتے ہیں پامپ فلوڈ جو یوز کہہ رہے تھا وہ اسے یوز کہتا ہے تاکہ ہیٹ یا فرکشن کم کم سے کم ہیٹ یا فرکشن پروٹیوس ہو یا پھر ہم یوز کرتے ہیں کہ جو اس کو روٹر اس کو بیلنگ کو چکنا رکھے تاکہ ایزیلی اس میں روٹیٹ ہو سکے اس کے بعد سلنڈر اور وین کی جو ائر ٹائٹنس کو بڑھانے کے لئے کہ ہم اس کو یوز کرتے ہیں جیسے کہ آپ ڈیاغرام میں دیکھ رہے ہیں کہ ان لٹسے ایر انڈر ہو رہی ہے اور پھر آگے روٹر لگا روٹر روٹیٹ کر رہا ہوں اس کو پریشر انکریز کرتے ہوئے نیشنی پریشر لوگ ہے لیکن جیسے 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 یہ روٹر نائنٹی اپنے پرپینٹی روٹیشن کے علاق گھوم رہا ہے گھومنے کی وجہ سے ساتھ ساتھ پریشر انکریز ہوتے جارہا اور پریشر انکریز ہونے کے بعد یہ جو ہمارے پر اگزاسٹ وال یہاں سے وہ آؤٹ ہو جاتا ہے کیونکہ ہمیں پریشر بڑھتا ہے پریشر بڑھنے میں سے اگزاسٹ وال ہو جاتا وہ اوپن ہو جاتا اور یہاں سے ایر اندر موجود ہے اس کو باہر خارج کر دیتا ہے اسی طرح مزید ایر آتے جا رہی ہے اور اس کو باہر اگزاس سے آؤٹلٹ سے اس کو باہر خارج کر رہا ہے اس کو باہر خارج کر سکتے ہیں نیکسٹ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ روٹری پسٹن پامپ اس کے اندر ایک پسٹن ہوتا ہے جو کہ ایر کو آؤٹلٹ یا اگزاسٹ کرواتا ہے یہ اس کی ریولیشن ہے کہ ریولیشن میں صرف ایک دفعہ ہی ایر کو باہر خارج کرے گا جس کی وجہ سے اس کو ہم ایک سٹوک بولتے ہیں اس کی ریولیشن بہت ایک ریولیشن ہوتی ہے ایک ریولیشن میں ون ٹائم جو اس کو اگزاسٹ کرتا ہے اور یہ بھی جو انسا ہے ٹین ریس ٹو پاور مینس ریٹ آر تاکی جو ویکیو میں اس کو کریئٹ کرتا ہے نیکسٹ ہمارے ڈیفیوین پامپ آجاتا ہے ڈیفیوین پامپ دیکھ لیتے ہیں جو کے بھر پاس ٹین ریس ٹو پاور مینس ایکس مینس سیون تک یہ ویکیویں کر سکتا ہے اس کو مکیلہ یوز نہیں کر سکتے ڈیفیوین پامپ کو کیوں کہ ڈیفیوین پامپ جو ہے اس کے ساتھ لازمی طور پر ہم نے ایک روٹری وین پامپ کو یوز کرتا ہے جو کہ ہمیں ٹین ریس ٹو پاور مینس 3 تک وہ ویکیویں کر کے دیتا ہے اور اس کے بعد جو ویکیو میں وہ ہم ڈیفیوین پامپ سے کرتے ہیں ڈیفیوین پامپ مینس ٹین ریس ٹو پاور مینس 3 تک ویکیویں کر سکتا ہے کیونکہ وہ ٹین ریس ٹو پاور مینس 3 مینس 4 سے آگی ٹین ریس ٹو پاور مینس 6 ایٹم آسفر پریشر تک ویکیویں کرتے ہیں اس لئے اس کے لئے ضروری ہے کہ ہمیں فور پمپنگ کی جاتی ہے اس کے لئے پہلے اس کو لگایا جاتا ہے اس کو بائی ڈیفیوز نہیں کر پہتا ہے اس لئے ہمیں روٹری پمپ استعمال کرتے ہیں اس کو ہم مومنٹم ٹرانسفر پمپ بھی بولتے ہیں کیونکہ یہ مومنٹم اس میں ٹرانسفر ہوتا ہے سب سے پہلے اس کے ہم پارٹس دیکھتے ہیں جو پارٹس ہیں وہ ہیٹر ہے ہیٹر کے بعد اس کے اوپر ہے ہمیں سلیکون کا آئل آئل یوز کرتے ہیں پھر ایک ایگزاست ہے ایک انلٹ پورٹ ہوتی ہے اور ایک اس میں بارٹر کی سپیس ہے اس میں ہیٹر کے جو کام آبوجی ہے کہ وہ آئل کو ہیٹ اپ کرتا ہے ہیٹ اپ کرنے کے بعد اس کو ویپرز میں کنورٹ کر رہے ہیں جیسے ہی کی فگر میں دکھایا گیا ہے کنورٹ ہونے کے بعد یہ گیس ویپرز اوپر کی جانبی موپ کرتے ہیں اور جیسے ہی گیس اوپر موپ کرے گی تو اوپر جو جیٹس لگے ہوتے ہیں ان کے سراخوں میں سے باہر نکلتے ہیں ان جیٹس کی جو ڈائریکشن ہوتی ہے وہ ڈاؤنورڈ پوائنٹیڈ ہوتی ہے کیونکہ یہ جو ہمارے ویپرز ہوتے ہیں اسے ٹکھلانے کے بعد ڈاؤنورڈ موپ کرتے ہیں ڈیفرنٹ ڈاؤنورڈ اینڈک اوپر پوائنٹ کی ہوتے ہیں پھر اوپر جو ان لٹر یہاں سے ائر اس کے اندر انٹر ہوتی ہے اس چیمبر کے اندر جو ان ویپرز کے اندر ائر پارٹیکلز ہوتے ہیں وہ ٹرائپ ہو جاتے ہیں ٹرائپ ہونے کے بعد ہے ساتھ ہی کیونکہ جڑ سے نکلتے ہوئے جسkiej ڈائریکشن نیچے ہوتا ہے ٹرائپ ہونے کے بعد وہ نیچی آجتے ہیں نیچی آتے ہوئے جو پامپ کی وال کے ساتھ ٹکراتے ہیں کیونکہ کرکہ پامپ کی والا صرف ٹھنڈی ہوتی ہیں وہاں پیپس transaction کی پانی ہوتی ہے جیسے جو اسے ٹرائپ کے ساتھ ٹکراتے ہیں اگزار سے اگر باہر نکلتے ہیں تو آگر اتنا ہمیں انہیں پاور نہیں ہوتی کہ وہ ان کو باہر نکال سکے تو اس کے لئے ہمیں مزید اس کو کرنے کے لئے ٹین ایسٹو پاور مائنس تھری جو کہ روٹری وین پاپا ہمیں ہمیں یوز کرتے ہیں تاکہ وہ ٹین ایسٹو پاور مائنس تھری تکہ پھر ہمیں ویکیوم کریٹ کرے اور پھر وہ اگزار سے جو پارٹیکلز نکلتے ہیں وہ ان کو مزید باہر کی طرف موک کروا دیتے ہیں اور اس طرح یہ مہرد جو ڈیفی اس کے پاس نیکسٹر مائنس تھری تربو مالیکولر پاپ آ رہا ہے تربو مالیکولر پاپ ہائی اور الٹرا ہائی دونوں میں ہمیں یوز کرتے ہیں ویکیوم کرنے کے لئے اس کو پرنسپل بھی یہ ہے کہ گیس مالیکولز اس پنپ کے جو بلیڈز ہوتے ہیں ان سے ٹگراتے ہیں تو مومنٹم گین کرتے ہیں چونکہ بار بار ٹگراتے ہیں تو اس طرح یہ بار بار مومنٹم گین کرتے ہیں اور ٹرانسفر کرتا ہے تو مومنٹم انکریز ہوتا جاتا ہے اور اس میں ایک روٹر ہوتا ہے جو بہت تی ہی پی Ran کی تیجئے کافی کرتے ہیں اس نے تربو مالیکولر پاپ پر میں سپنن تربو مانا سپنن� تربائن ہوتی ہوتی جاتا ہے یعنی تربائن ہوتی جس میں بلیئرز لگts ہوتہ ہیں اسی طرح پلیئرز ہوتی ہیں جن کو جو کہایس کی بلیئرز تکلائے گیانی کا ہوتا ہے جب کی طرف موک کرواتی ہے موک کروایا گیا ہے سویپ آرنڈ کروائی گی اس میں روٹر اور سٹیٹر یہ دو پیارز ہوتے ہیں سٹیچن ہے ان کے دنے سٹیٹر ہوتے ہیں重要 آپ کے لئے سٹیٹر Uh فيص آئے گا اور پھر روٹر آئے گا اور اسی طرح یہ ان کی ایک سیریز چلتی رہتی ہے جو ملیکیول آہ روٹر کے اندر داخل ہوگا وہ روٹر اس کو ہٹ کرے گا روٹر ہٹ کرے گا تو اس کو مومنٹم انکریز ہو جائے گا مومنٹم انکریز ہونے کے بعد اس طرح سے آہ روٹر اور سیٹر کے درمیان وہ پارٹیکل ایر پارٹیکل جو انسا ہے وہ کولائیڈ ہوتا رہا تھا کولائیڈ کے بعد Musking transfer ہو جاتا ہے اور ان کےے rein Duncan موجود ہوتا ہے میں اسے میٹھ ہوتے ہیں اور وہاں سے وہ نکلتا ہے پارٹیکل JIM کرنے کے بعد آگے پھر دوبارہ اس کے پاس ایک آہ آجاتا ہے جو گھوم رہا تھا اس کے ساتھ سٹرائک کرتا ہے سٹرائک کرنے کے بعد دوبارہ وہ مومنٹم گین کر لیتا ہے اور پھر نیچھے کولائیڈ کرتا ہوا اس کے نیچے پھر سٹیٹر آ جاتا ہے سٹیٹر کے سراپن سننکلتا ہے نیچہ پھر وہ جونس ہے نیچھے روٹر کے پہنگ رہتا ہے اور اسی طرح وہ ایسے چلتے چلتے اس کا مومنٹم ٹرانسفر ہوتا ہے روٹرز کے درمیان اور وہ پھر اگزاست میں پہنچنے کے بعد وہ آؤٹ ہو جاتا وہاں سے باہر نکل جاتا اور ہمیں پہ جو ویکیوم ملتا ہے وہ ایسے ٹیلیس ٹو پاور مائنس ٹین یا اس سے زیادہ ملتا ہے تو اس طرح ٹربو مالیکولر پامپ اس میں کام کرتا ہے اس ویڈیو میں دکھایا گیا کہ اس میں جو ٹربو مالیکولر پامپ ہے اس میں بلیڈز ہیں جن کو ہم روٹر پولتے ہیں اور سٹیٹر ہے سٹیٹر جو انسان ریسٹ کی علیت میں ہوتا ہے جبکہ جو مطلب بلیڈز کہلیں یا مطلب سے روٹر کہلیں وہ موگ کار رہا ہوتا اور اس میں پارٹیکلز پہلے ہیٹ کرتا ہے ہیٹ کرنے کے بعد وہ اپنا نیسٹ پردر رسیڈ کرتا ہے تو اس طرح سے ہمیں ٹربو مالیکولر پامپ کے ذریعے سے یا روٹری بین پامپ کے ذریعے سے یا ڈیفیوین پامپ کسی کے ذریعے سے بھی ہم ویکیوم کو کلیٹ کر سکتے ہیں اور یہ پلازمیٹ سنگلیشنل کے دوران اس کو ہم استعمال کرتے ہیں ویکیوم کو گھروں میں بھی آمد جو ہماری ویکیوم کلینرز ہوتی ہیں یا ائر کمیشنرز ہوتی ہیں اس کے اندر بھی ہمارے روٹری بین پامپ وغیرہ یوز کہتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آگیا ہوگی مزید اگر کسی کو کچھ کمی رہ گئی ہوں کمیٹ سیکشن میں اپنا آنسر کچھ بھی کوشن ہوگر آپ پول سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور شیئر کیجئے اور لائک کیجئے موسیقی